عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اختتن من لسانی افقہ قولی ریاض صالحین دوسرا حصہ اولیاء کی کرامات کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار اللہ کے ولی ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ولی کون ہیں وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوش خبری ہے اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں یہ بڑی کامیابی ہے سورہ یونس آیت 62 سے 64 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم اس خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا تجھ پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گریں گی تو کھا اور پی سورہ مریم آیت 25 سے 26 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں آتے تو ان کے پاس کھانے کے چیزیں پاتے انہوں نے پوچھا مریم یہ ترے پاس کہاں سے آئیں انہوں نے کہا اللہ کے پاس سے بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بے حساب روزی دیتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ان کافروں اور ان کے ان معبودوں سے الگ ہو گئے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو اب غار کی طرف ٹھکانہ پکڑو تمہارے لئے تمہارے رب اپنی رحمت پھیلا دیں گے اور تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دیں گے تو دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف کو ہو کر نکلتا ہے اور جب دوبتا ہے تو بائنی طرف کو ان سے کترہ کر نکل جاتا ہے یعنی دوبنے اور نکلنے دونوں وقتوں میں سورج کی گرمی سے وہ محفوظ رہتے ہیں سورہ کہف آیت 16 سے 17 فائدہ قرآن کریم کی پہلی آیت میں اولیاء اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے کہ ایمان اور تقوی سے سجے ہوئے لوگ اللہ کے ولی ہیں جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے کیونکہ ایمان اور تقوی کا سمان ان کے پاس موجود ہوگا جو قیامت والے دن انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہوگا دوسری آیات میں اولیاء اللہ کی کچھ کرامات کا بیان ہے کرامت خرق عادت کو کہتے ہیں یعنی ازباب سے ہٹ کر کسی چیز کا ہونا جیسے آگ کا کام جلانا ہے لیکن بننا چلائے سوکے پھیڑ یا غیر موسم میں پھل نہیں ہوتے لیکن ان میں پھل پیدا ہو جائیں یہ کرامت ہے یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ جب کوئی ولی اللہ چاہے اس کو کر دے بلکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے وہ جب چاہیں اپنے کسی بندے کے ہاتھ سے اسے ظاہر کروا دیتے ہیں کرامات انبیاء علیہ السلام کے موجزات کی طرح برحق ہے لیکن وہ کسی کے ولی ہونے کی دلیل یستر نہیں جیسا کی اکثر لوگ سمجھتے ہیں ایک متقی اور مومن کامل یقیناً اللہ کا ولی ہے جس کی ولایت کسی کرامت کی محتاج نہیں ہے کرامت ایک الگ فضل ہے اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی اسے سرفراز فرما دیں لیکن یہ ولایت کی مقبولیت کیلئے ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان حال ہیں مظلوم ہیں ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استغفر کبعاتو علیک سبحان ربک رب العزت امہ اسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ